جائے اندرستو میں گھراب یادت گھراب فیزیکل اکھائید میں گناہ سے یہاں سے آپ سولہ سو میٹر دیکھیں گے دھیلی پولیس کی جو کی آپ کا دھیلی سی پیو اور دھیلی پولیس کا تو یہ سولہ سو اپلیس اسی میں آٹھ سو جیل پولیس کی دیئے اگر آپ دھیلی پولیس کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پہلے آپ کو تیج نہیں اٹھانا ہے کیونکہ آپ کی دماغ میں چار راؤنڈ ہونا چاہیے اور ان چار راؤنڈ کو پورا کرنے کے لیے آپ اگر سرو سے ہی تیج دوڑتے ہیں تو آپ کو بعد میں بہت زیادہ دکت آ سکتی ہے جب آپ کا دوڑ سٹارٹ ہوگا تو وہاں پہ بلیاں لگی ہوں گی جو گراؤنڈ ہے گول رہے گا تو اس وجہ سے پہلے آپ کو اپنی پٹی پکڑنا ہے اور پٹی پکڑ کر اپنی رننگ کو لگاتے رہنا ہے جس پرکار آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سامنے جتنے بھی رنر ہیں ایک دوسرے کو پکڑ کے چل رہے ہیں لیکن ہمارے اندر جب جیسے آپ لوگ دہلی پولیس کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو کم سمجھ ملا ہے اس کے بعد بھی آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں اور ہمیشہ دورتے سمجھ ایک ہی بات کو سوچتے رہے ہیں کہ آپ سے اچھا کوئی نہیں دور سکتا اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ کے آگے جا رہا ہے جب وہ کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دور دھابک ہیں ہمارے آگے آگے آتے جا رہے ہیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ایک راؤنڈ کتنے میں آیا ہر راؤنڈ کی ٹائمنگ آپ کو دیکھنا ہے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی دیکھنا ہے جیسے کہ آپ پیچھے ہی پیچھے جس چھات کو دیکھ رہے ہیں اس کو پیچھے سے اپنا پیاس کرنا چاہیے کہ جب اتنا سارا گیپ پڑ جاتا تو یہاں سے آپ کو لے کر چلنا ہے کیونکہ آپ کو اپنے جیبن کو بنانے کے لیے ماتر چار چکر لگانے ہیں اس لئے اس میں پیچھے نہیں رہنا ہے جیبن ایک پین کی بھاتی ہے انگ ختم ہو اس سے پہلے اپنی کہانی لکھ لو تو جی ہاں دوستوں آپ کے پاس آج موقع ہے آج آپ کے پاس گراؤنڈ ہے آج آپ کا ایکزام نکل چکا ہے تو اپنی کہانی اپنے پیروں سے لکھ لیجئے اور آپ دوڑ کو پورا اچھے سے کریے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ جو چھاتر پہلے پہلے راؤنڈ میں آگے تھا اور جو لاسٹ راؤنڈ تک کون آگے آتا ہے کونسا راؤنڈ کس منٹ میں آتا ہے کونسے راؤنڈ کو کتنے میں لے کر آنا ہے ایک آپ کو ٹارگیٹ سیٹ اپ کرنا ہے کہ کونسے راؤنڈ کو ہم کہاں تک لے گیا جس سے ہی ہماری دوڑ سولہ سو میٹر دھیلی پولیس کی چھے منٹ سے پہلے ہماری پونڈ ہو جائے جب آپ کی دوڑ خراب آتی ہے آپ کی ٹائمنگ نہیں آ پاتی ہے تو آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھ کر انیلائز کرنا ہے کہ باقے میں جس کی ٹائمنگ آئی ہے جس کی دوڑ پوری آ چکی ہے کیا وہ پہلا راؤنڈ کتنے میں لے کر آیا ہے دوسرے راؤنڈ کتنے میں لے کر آیا ہے اور آپ کو انیلائز کرنا ہے کیا ہم اگر پہلے ہی سے ہی پیچھے چلیں گے تو کیا بعد میں کھیچ سکتے ہیں تو بعد میں دوستوں اتنی جان نہیں بستی ہے اس لیے آپ کو پہلے اور دوسرے راؤنڈ پر پوکس کرنا ہے اور تیسرے راؤنڈ میں بیسے بھی سبی کو تھکان ہوتی ہے تو اس راؤنڈ کو ہمیں دمداری سے جو ہمارے مارک سے ان کو لے کر سوچ کر چلنا پڑے گا سنگرس انسان کو مجبود بناتا ہے پھر چاہے وہ کتنا بھی کمجور کیوں نہ ہو جی ہاں دوستوں اگر آپ ابھی سے سٹارٹ کرے ہیں اگر آپ سنگرس کریں گے تو نشچت ہی آپ کی دوڑ پوری ہوگی اور آپ آگے نکلیں گے آپ کے پاس ابھی سمجھ ہے آپ کے تینوں ایبینڈ پورے ہوں گے دھیلی پلس کی یہ دوڑ پہلا چھاتر سب سے آگے کر رہا ہے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہی چھاتر انتیم سمجھ میں آگے آتا ہے یا پھر اس کے دو راؤنڈ کی آپ ٹائمنگ ملائیں گے کہ ہاں اس کے دو راؤنڈ اتنے میں آئے ہیں تو کیا اگلے دو راؤنڈوں کو یہ نکال سکتا ہے یا نہیں نکال سکتا ہے اس نے کیا گلتی کی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ ٹی شٹ میں جو لڑکا دوڑ کے آ رہا ہے یہ ابھی سیکنڈ نمبر پہ چل رہا ہے اور جو پیچھے چھاتر چل رہا ہے ان کے بیچ اور سیکنڈ نمبر کے بیچ زیادہ فرق نہیں ہے لیکن جب آپ انتیم سمجھ میں ٹائمنگ کو ملائیں گے تو اس سمجھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ گلتی کہاں ہوئی ہے گلتی ہمیشہ ہم سے تیسرے چکر میں ہوتی ہے جو کہ ہم اس کو کھیچتے نہیں ہیں اور ہمارے پاس انتیم میں اتنی سکتی بستی ہے کہ جب ہماری دوڑ پوری ہو جاتی تو ہم گر کے اور اٹھ کے دوبارہ پیدل چلنے لگتے ہیں لیکن دوست آپ کو اتنی محارت کرنا ہے اور لاش کا چکر اتنا تیج کھیچنا ہے کہ اگر آپ بےہوز بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ کو بومیٹنگ بھی ہوتی ہے تو بھی آپ کو اپنی دوڑ پوری کرنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ سبھی چھاتر دوڑتے ہوئے کچھ چھاتر دھیما پڑ رہے ہیں اور کچھ چھاتروں کو لگ رہا ہے کہ مجھے اسی سمجھ نوکری چاہیے تو وہ تیج بھاگنا چالو کر دیں تیسرے راؤنڈ کو آپ کو بنا رہا ہے چوتھے راؤنڈ تو آپ کے ماتا پتا کو جب آپ یاد کریں گے تو وہاں سے وہ راؤنڈ نکل جائے گا اس دوڑ کے بعد آپ کو گلز کی سولہ سو میٹر کی دوڑ بہت ساندار ویڈیو آپ کو مل جائے گی اگر آپ ابھی چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کو دہلی پلس کے ہر ایک ریزلٹ سے گراؤنڈ سے بتائیں گے لائیو ویڈیو سے وہاں جا کر آپ کو گراؤنڈ سے بتائیں گے کہ کیسے چھاتروں نے سیلیکشن مجھے چھاتروں نے سیلیکشن مل جائے دوڑ کے دھدیا مل جائے دیوڑیں مل جائے沒ی In upstairs مل جائے دوڑوں نے سیلیکشن کیسے چھاتی موسیقی